دوستو آج کے آسان مٹیریا میڈیکا کے سیکشن میں ہم برومیوم کے بارے میں بات کریں گے برومیوم ایک ہومیوپیتک دوا ہے جو رسپائرٹری سسٹم پر بہت ہی اچھے اور امدہ اثرات رکھتی ہے یہ مختلف قسم کے رسپائرٹری انفیکشنز میں استعمال ہوتی ہے لیکن خنناک یعنی ڈیفتیریا میں یہ بہت ہی زیادہ مشہور دوا ہے برومیوم کا اثر خنجرے پر نمائے ہیں خنجرا یعنی لیرنگس خنناک یعنی ڈیفتیریا ہوا کی نالی میں سے شروع ہوتا ہے اور اوپر کی طرف بڑھتا ہے تو ایسے کیسز برومیوم کے زیر اثر آتے ہیں لائیکو پوڈیوم کا خنناک ناک میں شروع ہوتا ہے اور نیچے کی طرف بڑھتا ہے خنجرا یعنی لیرنگس بلغم سے بری ہوئی معلوم ہوتی ہے لیکن بلغم خارج نہیں ہوتی جیسے کہ انٹیمونیوم ٹارٹیریکم میں پیپروں میں بلغم بری ہوتی ہے مگر خارج نہیں ہوتی نتنے انٹیمونیوم ٹارٹیریکم اور لائیکو پوڈیوم کی طرح پنکے کی معنی چلتے ہیں برومیوم کا خنناک اور دیگر تکالیف گرم موسم میں واقع ہوتی ہیں حالانکہ قریبا دیگر تمام دواؤں کا خنناک عموما سردیوں میں واقع ہوتا ہے عدود پتر کی طرح سخت مگر عموما پس نہیں پڑتی اگر اس دواؤں کے مرکزی علامت کے بارے میں بات کی جائیں تو یاد رکھئے کہ خنناک کی تکالیف کا نیچے سے اوپر کو بڑھنا اور گرم موسم میں بیماریوں کا پیدا ہونا برومیوم کے مددگار دوائے ہیں ارجنٹم نائٹرکم اور کالی کارب یہ دونوں دوائے برومیوم کے نامکمل اثر کو پورا کرتی ہیں اگر غلطی سے برومیوم زیادہ مقدار میں استعمال ہو جائے یا بار بار استعمال ہونے کی وجہ سے برومیوم کے سائیڈ ایفیکس سامنے آئے تو اس کے انٹیڈوٹ ایمونیوم کارب کیمفر مگنیشیا کارب اور اوفیم ہیں برومیوم ایک سے لے کر تیز طاقت تک استعمال کرنی چاہیے تو دوستو کیسے لگا آپ کو آج کا ہمارا کلینکل وی لاغ دوستو اگر آپ کو کلینکل وی لاغ پسند آ رہا ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے اور اگر آپ ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں تو ہمارے سبسکرائبر بھی ضرور بنیے